کل بوشن یادیو کا معاملہ ہو یا بلوچستان کے اندر انسرجنسی کو ہوا دینے کی بات ہو اگر پاکستانی ایک رہنما نواز شریف صاحب ایس پرائم نیسٹر کیونکہ وہاں تو مودی نے یہ ساری چیز کی ہے عمران خان یا شاہ محمود قریشی بھی ذکر کریں کہ خالستان والو آجو میں ویزا تمہیں دیتا ہوں یا وہ کہیں اسام والو ادھر آجو میں ویزا دیتا ہوں نکسل باغیوں کو دعوت دیں تو انڈیا کا کیا ردعمل ہوگا ایک لیڈر کو کیا یہی زبان بولنی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط زبان بول رہے ہیں اور ہندوستان کے اندر بہت بڑا طبقہ ہے جو اس زبان کا ساتھ نہیں دے رہا ہم نے ذمہ دارانہ بات کرنی ہے لیکن ذمہ داری کو کمزوری نہ سمجھا جائے ہم بلکل ان کی سرجکل سٹرائکز کا جواب بھی دے سکتے ہیں ہمارے پاس ہم ڈپلومیٹک لیول پر بھی پولٹیکل لیول پر بھی ہم ان کا جواب دے سکتے ہیں اور اگر ہماری وفاقی حکومت نے اس میں کوئی کمزوری دکھائی تو میں آج کہہ رہا ہوں کہ کل ہم نے فیصلہ کیا آج ہمارا مشاورتی جلاس تھا جہاں ہم نے کرپشن کے خلاف قوم کو دعوت دی ہے کہ کل رائیو انڈ کٹھے ہوں وہاں ہم نے فیصلہ کیا آج کے جلاس میں کہ کل ہم دو پیغام دیں گے ایک پیغام وزیراعظم پاکستان کو دیں گے اور ایک پیغام ہندوستان کے وزیراعظم کو دیں گے اور جو مکہ لہرا کے آپ نے پیغام دیا ہے میرے خیال میں وہ پیغام ہے جو پاکستانی لیڈرشپ کو لوڈ اینڈ کلیر دینا چاہیے کہ جو پاکستان کی طرف دیکھے گا تو پھر یہ جو ہمارے جوان مکہ لہرا کے دکھاتے ہیں آپ بھی وہ مکہ لہرا دیجئے ایک دفعہ دوبارہ یہ ہم نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اگر اس ہاتھ کو چھٹکا گیا تو یہ ہاتھ مکہ میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے یہ وہ مکہ ہے جو ہمیں دکھانے کی ضرور ہے بلکل دکھائیں گے بلکل دکھائیں گے اور یہ ہندوستان کو سمجھنا چاہیے میں واگا بورڈر پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قوم گھٹنے نہیں ٹیکے گی تمہاری جہریت کا مقابلہ کرنے کی ہم میں صلاحیت ہے